بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نومئی بہانہ پی ٹی آئی نشانہ عمران خان سب سے بڑا نشانہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گھر کا صحافی کہہ رہا ہے یہ ذرا کلپ سنیں صرف آپ کو سنوا رہا ہوں دکھا نہیں رہا جس میں آپ کو پتا چل جائے کہ ایک اور گواہی مل جائے گی کہ کیوں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کیوں اب تک الیکشن نہیں ہوئے اور کب الیکشن کروانے کا ارادہ ہے یہ ذرا چاند سیکنڈ کا کلپ سنیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کی جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو انبن ہے ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونے ہیں پی ٹی آئی جو ہے اس کے بعد اس کے اندر رد و بدل ہونا ہے اور لائرہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پی ڈی ایم ہے کہ دونوں نہیں چاہیں گے کہ پی ٹی آئی جیت جائے لیکن اگر اسی طرح الیکشن میں چلے جاتے ہیں بغیر کوئی تفضیلی کی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا جو ووٹ پینک ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پی ڈی ایم کے لیے شہروں کے اندر ان کا ووٹ پینک کافی ہے وہ جیس سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے آ گیا جو تحریک انصاف کی پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سے اس ٹائم انبن ہے اس کی وجہ سے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا اس کی وجہ سے تحریک انصاف میں رد و بدل ہوگا اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے ورنہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے جو پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گھر کا صحافی کہہ رہا ہے یہ لنگوٹیا یار جو کہا کرتا تھا جس نے ایک کتاب بھی لکھی تھی یہ کمپنی نہیں چلے گی وہ کہہ رہا ہے تو اب آپ سمجھ جائیں کہ عمران خان کی ایک ایک بات کو یہ خود مانیں گے تسلیم کریں گے کہ نو میئی کی آڑ میں کس طریقے سے تحریک انصاف کو کرش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس کو عملی جامعہ اب پینایا جا رہا ہے تو یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ ملٹری کورڈ میں ٹرائل کی بات ہو دہشتگردی کی عدالت میں ٹرائل کی بات ہو عمران خان پہ دو سو کے قریب کیسز کی بات ہو یہ سب صرف اس لیے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ بینک ان کے لیے خطرناک ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا تحریک انصاف میں تبدیلی ہوگی رد و بدل ہوگا رد و بدل سے مراد ہے کہ عمران خان کو سائیڈ پہ کر کے کسی اور کے حوالے تحریک انصاف کرنی ہے اس کے بغیر یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ان کی موت ہے لیکن جو سب سے خطرناک چیز یہاں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے ان کی انڈرسٹیننگ اور کیلکولیشن یہ ہے کہ شہری علاقوں میں تحریک انصاف کو ووٹ پڑے گا دیاتی علاقوں میں ہم منیج کر لیں گے شہری علاقوں میں بہت ساری آسودہ لوگ ہیں گروہ میں بیٹھے ہیں سکون ماہول ہے کاروبارچ اگر وہ کر رہے ہیں اگر وہ گزارہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے سرکاری نوکر ہیں ان کا بھی گزارہ چل رہا ہے جو دیہاتوں میں اس وقت نفرت ہے ان کے لیے آپ یقین کریں کہ ان کو لگ بتا جائے گا جب الیکشن ہوں گے ان کی کیلکولیشن نے ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹیم ووٹ کو تلوار کیا بھی انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کہ ایک بہر ہمیں بھی بدلہ لینے کا موقع ملے گا دیکھیں عام پبلک کے پاس بندوق نہیں ہوتی وہ ٹینکوں والوں یا توپوں والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جس دن الیکشن کا دن آتا ہے نا نائنٹین ایٹی ایٹ میں بھی مقابلہ کیا آئی جی آئی کو شکست دی عوام نے نائنٹین نائنٹی تھری میں دوبارہ شریف خاندان کو شکست ہوئی جبکہ تب بھی مقتدر ہلکے ان کے ساتھ کڑے تھے اس کا بدلہ یوں لیا گیا کہ نائنٹی سیون میں اندھی دھاندلی کار کے نواز شیف کو دو تیائی اکثریت دلوائے گئیں اندھی دھاندلی کی گئیں لیکن اس کے بعد یہ بھی ممکن نہیں رہا دو ہزار دو تین کے جو انتخابات تھے اس میں حالانکہ کینگز پارٹی کاف لیگ تھی لیکن جب حکومت بنائے گئی تو مشکل سے ایک ووٹ کی برتری آسل تھی اور وہ بھی جیل سے نکال کے ایک بندے کا لا کے ووٹ ڈالا گیا یعنی کہ دھاندلی کرنا اتنا آسان نہیں رہا گیا اور سپیشلی جب سے نادرہ کارڈ آیا ہے اور جب سے میڈیا اور سوشل میڈیا موجود ہے اب یہ اتنا آسان نہیں رہا گیا پہلے بڑا آسان تھا تپے مار لو اب ہر چیز سامنے آتی ہیں جتنے بڑے پیمانے پر ہر ہر حلکے میں کم از کم بھی چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار ووٹوں کی داندلی کرنی پڑے گی یہ ممکن نہیں رہتا اگر آپ کے پولنگ ایجنٹس موجود ہوں اگر لوگ ووٹ پہ پیرا دینے کے لیے وہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہوں گے تحریک انصاف کے لیے لوگ جان دینے کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں الیکشن والے دن کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑھکے کہ خود عمران خان مائنس ہوگے ملک سے چلا جائے تو پھر الیکشن تو انہیں پتا ہے جب بھی ہوں گے تحریک انصاف جیتے گی لیکن مائنس عمران خان تحریک انصاف جیتے تو یہ پھر بھی پرداش کر سکتے ہیں ڈر یہ پڑا ہوا ہے انہیں اور یہ دیکھے کہ خود کہہ رہا ہے گھر کا صافی ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ عمران خان کو ووٹ پڑ گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی خطرناک ہوگا اب انہیں ڈرہا بھی رہے ہیں اب ان ساری جماعتوں نے اور ساسیوں نے ملک اسٹیبلشمنٹ کو اتنا ڈرہا ہوا ہے سب کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ عمران خان واپس آگیا کسی کی نوکری چلی جائے گی عمران خان نے آتے تبدیلیاں کر دینی ہیں وہ ہر بندہ اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنے عدے بچانے کے لیے لگاوا ہے قاضی پہلے کیوں خلاف تھا پورا سال ڈیٹ اس کو یہ خطرہ تھا خاص طور پر عمران خان کی حکومت کے دوران بھی اور ابھی بعد میں بھی کہ الیکشن نہ ہو اس لئے قاضی الیکشن کے خلاف رہا ہے کہ اگر عمران خان واپس آگیا اس کے قاضی بننے سے پہلے تو کہیں عمران خان کو ایسی آئینی ترمیم نہ کر دے کہ جج کی مدت ملازمت نہ بڑھا دے یا کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میں مزید سال دو سال نہ بن سکو اور اس دوران میرے خلاف کوئی اور ایکشن ہو جائے تو وہ اپنا سار نکال رہا تھا اسی طرح مختلف وعدوں پر بیٹھے مختلف لوگ جیسے سیاستدانوں کی دکانیں بند عمران خان آ جاتا ہے تو ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں لبرل ان کی دکانیں بند کہ عمران خان سے زیادہ لبرل لیڈر ہی کوئی نہیں ہے جو مذہبی ملہ لوگ ہیں عمران خان سے زیادہ دین کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ایک ایسا بندہ جو بالکل معتدل شخصیت رکھتا ہے احتدال کی بات کرتا ہے وہ نہ اس طرف انتعا پسند ہے وہ سب کی دکانیں بند کر دیتا ہے تو سب اس کے خلاف کڑے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے وہ بھی بغز عمران میں آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کڑے ہیں آپ ذرا سوچیں پاکستان میں کوئی ڈیسینٹ رہی نہیں گیا کبھی ایسے بھی ملک چلے ہیں ٹھیک فیصلے کرو یا غلط کرو بس کوئی بولے نا اور یہی سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صحفی کے ساتھ کیا کیا گیا یہ ذرا پہلے سوال سنیں اس بچانے کا دو قویسٹن میں ایک قویسٹن میرا پورے پاکستان کے جنرلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی طرف سے ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں یہ میڈیا کے حوالے سے پابندیوں کے حوالے سے بدترین دور ہے ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جنرلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلمی نون پیپلز پارٹی تمام پلٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں دعوے داراں لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے میں کسی پابندی کے حق میں یہ صحافی نے گستاخی کی سوال کرنے کی اور اس کو نوکری سے خبر یہ لگی ہے کہ نکال دیا گیا ہے بعد میں بشک مری مورنگزیب نے اس کا ریبٹل دیا جی کہ نہیں نکالا وہ پینل کا حصہ ہے اب بھی ہے اور پتہ نہیں عمران خان کو یہاں بھی کوسنا شروع کر دیا کہ جی وہ تو پریڈیٹر تھا تو ریپورٹر سانس جو بارڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ عمران خان جو ہے وہ میڈیا پریڈیٹر ہے میں آپ کو اس کی بھی وجہ اپتہ آ دیتا ہوں یہ جو ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نے یہ کہا تھا وہ پتہ کیوں کہا تھا وہ اپنی ریپورٹس کس سے لیتے ہیں عمر چیمہ حامد میر نجم سیٹھی اس طرح کے لوگوں سے وہ ڈان پڑتے ہیں اب یہ سب انٹی عمران خان لوگ ہیں ان لوگوں نے اتنا جھوڑ بولا عمران خان کے دور میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ لوگات چپ ہیں بلکل اس پابندیوں پر یہ ایک مرد کا بچہ بولا ہے اس کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا گیا ہے اس قدر ظلم اور بربریت ہے شباز شریف ایک ایسا شخص ہے جو اس چیز پر بلیف کرتا ہے کہ طاقتور کے پاؤں پڑ جاؤ لیکن کمزور کو کچل کے رکھ دو یہ شباز شریف کلاسک مثال ہے جو شریف خاندان کے بارے میں پیر پگارا صاحب نے آتنگ کہا تھا کہ یہ طاقتور کے پاؤں پڑ جاتے ہیں اور کمزور کا گربان پکڑ لیتے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا ہوا ہے عوام کمزور ہے ان کی گردنوں پر انہوں نے اپنی ایڈی رکھی ہوئی ہیں لیکن طاقتور کے آگئی یہ ایسا لیٹا ہوا ہے کہ ہر کمیابی کا کریڈٹ بھی وہیں دے رہا ہے جہاں پہ لیٹا ہوا ہے ایسا ہی بندہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ جب ملک عملی طور پہ اتھاریٹیرین رجیم کے تحت چلانا ہوتا ہے اور سامنے صرف ایک مارشل ایڈمنیسٹریٹر رکھنا ہوتا ہے تو وہ شباز شریف جیسا بندہ آئیڈیل ہوتا ہے جو مظالم سارے اون کرتا ہے کمزوروں پر لیکن طاقتور کو کبھی آنکھیں نہیں دکھاتا یہ پاکستان کا علمیہ ہے کہ ایسا شخص پاکستان کا وزیراعظم ہے اس وقت یقین مانے کہ ہٹلر آپ کو اس شخص سے بہتر نظر آنا شروع ہو جگہ کچھ ٹائم بات جو یہ حرکتیں کر رہا ہیں اس قدر یہ انسانیت کا دشمن ہے شکل سے یہ خاندان ہے میسنی سی شکلیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں عمران خان کے دور میں کہ ایسر آپ نے تو جی اپوزیشن کو دیوار میں چنوا دی اور بڑی تالیاں بچتی تھیں اس پر آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپوزیشن جو واحد جماعت ہے اس کو ہم ملٹری کورس کے ذریعے ختم کریں گے کیونکہ ہم مقابلہ نہیں کر سکے اور اسی لئے عمران خان کے خلاف تین یا چار نئے مقدمات آج پھر درج کر لیے گئے ہیں آج عمران خان نے جو گزشتا دن سات آٹھ مقدمات تھے ان میں ابوری زمانت لیے دو ہفتے کے لیے ساتھ ہی آج ہی تین چار اور کیسز میں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے اب کیا ہوگا ذرا سنیں عمران خان میاں والی جائیں گے فیصلہ بات جائیں گے گجرا والا جائیں گے جہاں جہاں پہ کیس ہے نا عمران خان کی وہاں پیشیاں کروائیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ججیز اتنے منیجڈ ہیں کہ وہ ایک ایک دن میں ان سارے علاقوں میں پیشیاں رکھیں گے تاکہ عمران خان سفر ہی کرتا رہے اور کہیں نہ پہنچ سکے تو اس کی زمانت خارج ہو جائیں اور ٹیکنیکیلٹی کی بنیاد پہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے یا اس طرح یا عمران خان کو اتنا تکھائے جائے میں کل بھی آپ کو بتا جگہاں مین مقصد یہ ہے کہ اپنی رضا مندی سے عمران خان پیچھے آٹ جائے مائنس ہو جائے ملک سے باہر فرار ہو جائے یا کم از کم خاموش ہو کے گھر بیٹھ جائے اور پارٹی کسی اور کے حوالے کر دے یہ سارا دباؤ اس لئے ڈالا جا رہا ہے جب کسی کو صرف گرفتار کرنا ہوتا ہے دو سو کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سپریم کورٹ تو ان کے آگے بے بس ہے یہ چاہے تو آج آگے عمران خان کو گرفتار کر لیں عوام کو تو انہوں نے اپنی طرف سے تو یہی لگتا ہے ہم نے اڈرا لیا ہے ریاکشن آئے گا نہیں اس طرح کا آئے گا تو اب انہوں نے کہا جی ہم گولیاں ماریں گے تو اڈرا تو رہے ہیں لوگوں کو اب پتہ نہیں لوگ کتنا ڈرے ہیں گرفتاری ہوگی تو کیا ریاکشن آئے گا لیکن ان کو تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ کامیاب ہوگئے ہیں کیوں نہیں گرفتار کر رہے ہیں ابھی تاکہ ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ حد تل وسائن کی کوشش ہے کہ گرفتار کرنے کی نوبت نہ آئے بلکہ عمران خان خود سرندر کر دیں پھر دوسری ان کی یہ بھی کوشش ہے جو میں نے آپ کو دو سال پہلے بتایا تھا کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ نے نکالنا ہے اور پھر اس کے بعد شکست دینی ہے تو اس کو کرپٹ ثابت کرو جب تک عوام اسے کرپٹ نہیں سمجھے گی عوام اس کے ساتھ کھڑی رہے گی اور یہ تب کی بات ہے جب عمران خان نے ایک صدار میں تھے میں ان کے تب بھی سارے پلان سمجھ رہا تھا اور آپ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کو بتایا گیا ہے پی ڈی ایم جماعتوں کو اور پاکی صاحب کو کہ اس کو اپنے کرپٹ ثابت کرنا اسی لئے کبھی توشہ خانہ نکال لاتے ہیں کبھی جی وہ القادر ترسٹ کی ہوئے القادر ترسٹ عمران خان نے کیا فائدہ اٹھایا اس سے ایک یونیورسٹی بنا دی اس نے عوام کے لیے جہاں ان کا فری ایڈوکیشنل نے ملے گی وہ بھی کیس بنا رہے ہیں چلو جی اب ان کی کوشش یہ ہے کہ پہلی گریفتاری عمران خان کی کسی کرپشن کے کیس میں ہو اور اسی لئے پہلے بھی جو لے کر گئے تھے وہ اسی طرح سے کرپشن کے کیس میں سو کارل لے کر گئے تھے جو عدالت کے اندر سے اغواہ کیا تھا کیونکہ ان کی مرضی یہ ہے کہ عمران خان پہ کرپشن کی چھاپ لگا دیں اور بھائی عمران خان خود کھڑا ہو کے کہا دینا کہ میں کرپٹو لوگ پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے پچاس سال سے لوگ اس شخص کو جانتے ہیں جب ٹیم میں ہر طرف میچ فکسنگ چال رہی تھی تب بھی یہ بندہ میچ فکسنگ سے دور تھا کرپشن سے دور تھا وہ بندہ اب کرے گا ایسا کوئی کام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور الیکشن اسی لئے بھاگ رہے ہیں کہ انہیں عمران خان کے ووٹر سے ڈار لگتا ہے آپ نے اہد کرنا ہے پاکستان کو ازادی بھی آپ کے ووٹوں نے دلائی تھی حقیقی ازادی بھی آپ کا ووٹ دلائے گا آپ نے ستر فیضہ ٹرن آؤٹ کرنا ہے ان کا باپ بھی دھاندی نہیں کر سکتا اپنے دل میں اہد کر لیں کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے ووٹ ضرور ڈالنا ہے گرمی ہے بارش ہے برف پڑھ رہی ہے لو چال رہی ہے آپ نے ووٹ لازمی ڈالنا ہے یہ اہد کر لیں اگر ازاد ہونا چاہتے ہیں ورنہ یہی ظلت ہمارا مقدر ہوگی آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ باگ آپ سب کا ہمیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت پوشت کیا